اٹھا نایاب روٹی مہنگی زخیران دوز بے لگام لوگ سستے آٹھی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے لاہور کراچی راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں قیمت ستر روپے کلو تک جا پہنچی گندم کے قلت کے باعث آٹھا چکیاں بھی بند سندھ حکمت کے گنابوں میں زخیرہ شدہ گندم ختم ہو گئی نان بائی بھی پریشان مہنگائیں کے بوجھتے لے دبے عوام کی روٹی کے لیے دوہائیں آٹھا مہنگا ہونے پر شہریوں کا سبت جواب دے گیا سکھر گجرہ والا سمیت کئی شہروں میں مظاہرے حکمت کے خلاف نارے بازی میڈیا پر آٹھا سپلائیں سے متعلق منفی پروپاگینڈا چل رہا ہے زخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو نہیں چھوڑیں گے معاملے خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آبان کا کہنا ہے عثمان بوزدار اپنی مدد پوری کریں گے وزیرعالہ پنجاب کو ٹارگٹ کرنے والے ان ڈائریکٹ امران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پنجاب میں آٹھے کا کوئی بہران نہیں چکھی کا آٹھا فلور ملز کے آٹھے سے مہنگا ہوتا ہے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض شوہان کا دعویٰ کہتے ہیں عثمان بوزدار پانچ سال وزیرعالہ رہیں گے وزیرعالہ کو بولنے کی نہیں کام کرنے کی عادت ہے چہانگی اطرین نے بیرون ملک سے گندم منگبانے کا امدیہ دی دیا کراچی میں امکیم رہنماسی گفتگو میں کہا حکومت نے گندم پر درامدی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ای سی سی جل گندم درامد کرنے کی منظوری دے گی گورن نصم کا آزاد کشمیر کے حوالے سے متنازے ٹوئیٹ امران اسماعیل نے آزاد کشمیر کو پاکستان کا مقبوزہ علاقہ قرار دے دیا گورن نصم نے ٹوئیٹ آج گیارہ بچکت پندرہ منٹ پر کیا باب بھی ڈیلیٹ کر دیا کراچی ڈیفنس کے قریب اناڑی ڈرائیور نے کار سمندر میں گرا دی ایک شخص کی لاش نکال لی گئی دوسرے کو تشویش ناکھالت میں نکال لیا گیا ہاتھ سے کبک کار سواد ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا گاڑی بے کابو ہو کر سمندر میں گری ملگھر میں شدید سردی کے لہیر سکردو کا پارا منفی بیس تک گر گیا پنجاب کے میدانی لاکھوں میں دھن کے باعث پروازوں کا شڑیو درہم برہم چوینے گھنٹوں تاخیر کا شکار سرگودہ کے قریب پلربان میں کار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹھکرا گئی تین افراد جاوہک لاشیں ہسپتال منتقل اور سعودی ایڈ لائنز کی فلائٹ میں تاخیر کیوں ہوئی لہور سے جداد جانے والے جہاز میں مسافروں میں جھگڑا موسیقی موسیقی موسیقی